حد تک ریکارڈ ہوتی ہے آپ کی باتیں ریسورس برسن کے ساتھ ساتھ اور محسوسین جو اس پر اپنا خیالات دیتے ہیں یہ سب ایک کتابی صورت اختیار کر جاتا ہے اس کا کتابی شکل بچ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس بھی رہتی ہیں آپ کے پاس بھی پہنچ جاتی ہے دوسری لوگ جو ہماری اس وقت موجود نہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جاتی ہے اور یہاں تک میں آپ کو گیرے چلے سکتا ہوں کہ یہ بات جو ہے اور نیشنل اسمیل تک بھی پہنچ جاتی ہے اور آج کا کتابی پہنچ دی میری کہانی یہ چوڑی سی کہانی یہ ہے کہ ایک چہوہہ جو ہے وہ علم کی تلاش میں نکرتا ہے حالانکہ وہ چہوہہ نہیں ہوتا مام اور بات یہ چلتے ہیں کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مذہبی علم آسف کر لے یہ ایک پرانی کہانی ہے آپ نے مختلف حوالی سے ایک کہانی سنی ہوئی ہے تو جس طرح سے میں نے اس کہانی کو زندگی میں سمجھنے کی کوشش کی ہے وہ میں آپ تک پہنچانے چاہتا ہوں تو بچہ اپنے واضح سے کہتا ہے کہ میں یہاں پہ تعلیم آسف کرنے کی بجائے ایک ریور بنا کر شہوہاں بننے چاہتا ہوں دنیا دیکھنا چاہتا ہوں گاؤں اور شہروں تک پہنچنا چاہتا ہوں سہراؤں میں پھرنا چاہتا ہوں اور سفر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے یہ بچہ آہستہ آہستہ مالکہ کچھ پیسے دے دیتا ہے پیسوں سے پہنچنا چاہتا ہے آخر میں آسف کرنے پورا ریور بن جاتا ہے تو اس دوران وہ ایک شہر میں آتا ہے اور ایک دوسرے بڑے آدمی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ آپ کو ایک بہت بڑا خزانہ ملنے والا ہے آپ اپنے اس ریور کو چھوڑ کریں اگر اس ریور میں سے آپ دسویں ہی سمجھئے دیں گے تو میں آپ کو اس خزانے کا چکاموہ اور رستہ پتا بتا لیتا ہوں تو یہ چرواہا اس لمحے پیسلہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیوں نہ میں جا کر وہ خزانہ حاضر کر دیں گے اور اس کے عوض اپنے ریور میں سے چھے پیویا بکریاں اس بڑے کو دے دیتا ہے اور یہ اس بڑے کی یہی کہانی ہوتی ہے یہی بزنس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے کچھ لے کر ان کو کچھ زندگی کے بارے میں علم دیتا ہے تو اس کو اس طرح کی بزنس سے زندگی میں پیسہ ملتا ہے جاتے جاتے یہ بڑا اس کو ایک کہانی سناتا ہے کہ بیٹا ایک کہانی میں آپ کو ضرور سنوں گا اس کا بڑا خیال لکھتا ہے تو بڑا اسے کہتا ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک والد نے ایک باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ فلانے یا فلانا شہر میں ایک دانہ آدمی رہتا ہے تم جا کر اس سے پوچھ لینا کہ زندگی کی خوشیاں کس چیز میں ہیں ایک بیٹا آگے بڑھتا ہے تین دن کے سفر کے بعد وہ اس شہر میں پہنچتا ہے اور ایک بہت بڑا اس کلے دما مہد میں وہ آدمی رہتا ہے وہ دانہ میں وہاں پہ بہت سارے لوگ بازے کر رہے ہیں چیزیں ہیں اور دنیا جہاں کی چیزیں اس میں رکھی ہوئیں تو اور وہ دانہ ہر آدمی کے ساتھ بات کرتا ہے کچھ دیر کے بعد اس جوان آدمی کا موقع آتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میرے باپ نے اسے بیجا ہے کہ میں آپ سے اس باپ کا جواب یا اس راز پوچھ لوں راز پوچھ لوں کہ زندگی کی خوشی کس چیز میں تو وہ بڑا کہتا ہے کہ آپ ایسا کریں ایک چمچ میں دیکھ کے دو کترے ڈال کر اس کو یہ چمچ دیتا ہے اور اس پر کہتا ہے کہ ہم یہاں سے واپ کرتے ہوئے ایک دو گھنٹی گزار دوں میں اتنے میں فارغ ہو کر آپ کو بتائیں کی راز یا خوشیوں کی راز کس چیزیں تو یہ چمچ ہاتھ میں دیئے آگے بڑھتا ہے اور کئی پہ سیڑیاں ہیں کئی پہ لوگ ہیں کئی پہ آپ کو بچاتے بچاتے ہیں دو گھنٹی کے بعد جب واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو پہنچ گیاں وہ کہتا ہے کہ اس دوران دبا کی سفر کر رہے دے تو آپ نے کیا دیکھا اس نے کہا اُسا دی مسترم میں تو یہ جو آپ نے چمچ دیا ہے اس پر میں سوچ رہا تھا کہہتا ہے یہ تل یا اس کا کوئی ایک کترہ بیچے گھر جائے تو میرا میرا جو ساری کنسٹریشن کی وہ اس تل پر اس نے کہا اچھا اچھا پر یوں کریں کہ ابھی آپ ایک چیز دوبارہ جائیں اور دیکھیں کہ میں نے دنیا جہاں کی یہاں پہ جو چیزیں ایک کترہ کی ہیں کہاں پہ کمال کے کالین ہیں یہاں پہ کمال کے ذورات ہیں یہاں پہ کمال کے سفر ہیں دنیا کے انٹیکس یہاں پہ بڑیوں کے چیزوں ایک کترہ واپس آتا ہے تو یہ دوبارہ جائے گا جب واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا تو وہ کہتا ہے کہ آپ جو چومچ دیاتا وہ اس کی کیا ہے وہ جو دیتا ہے تو سارا گیر چکا ہوتا ہے تو وہ جو دانا ابھی ہوتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ دنیا کو ہمیشہ دیکھو اس میں انبال کرو لیکن یہ جو آپ کی اپنی ڈیٹی جو میں آپ کو دیتی کہ انٹرمنٹ جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے تو اس کا خیال تھی تمہیں رکھنا ہے تو یہاں پہ اس کے لائے پہ ایک بات سمجھا جاتی ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ خزانے کے پیچھے بڑھنے اور خزانے کو حاصل کرنے میں مجھے اپنے ریور کا خیال مجھنا چاہیے تو یہاں پہ میں اس میں یہ سمجھا ہوں کہ نظیم تم بہت بڑی باتیں کرتے ہو ٹھیک ساتھ تک تم نے ایک محسوس ہیداری مجھے کیا 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 تو وہ ہی ریور جتے ہم بچے پہتے ہیں اور ہمارے سارے سارے بچے میں انہوں نے ہماری جگہ لینے ہیں انہوں نے ہماری طرح کرنا ہے کہ ہماری تو ابھی دیکھا ہے ان کیا 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 یہ فائدہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی جس طرح کی محسوس کام کرنے والے جنہوں نے بہت دیا ہوتا ہے جنہوں نے اپنے رسلچ سکتی ہوتی ہے اس کا دیتا بھی ہمیں بھی شکتا ہے تو اس وجہ پہ میں نے اور مسئلت سمجھ کہ یہ ایک خواب تھا اور یہ کہانی میں سنائی ہے اس کتاب کا جو میند ہے وہ ایک خواب ہے کہ ہاں خواب دیکھا ہے تو اس پر مجھے ابو کناہ آگا ساتھ لیکن بات یہاں سے یاد آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ خواب وہ نہیں جو آپ دیکھیں اور آپ سو جائیں مطلب سوتے ہوئے خواب دیکھیں اصل خواب وہ ہے جو آپ کو جگائے رکھیں سب سے بہتا ہے